اسلام علیکم مزایا کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کلو بون لیس چکن تھائی لیں گے اور اس کو چکن دکھا سائز میں کٹ کر لیں گے اور اس کو کٹ کرتے ہوئے جو چھوٹے پیسز بچیں گے اور تھوڑی بہت جو چربی بچے گی اس کا آپ لوگوں نے ایک سیپریٹ حصہ بنانا ہے چکن کو ہم چار ایکول حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے جس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ بچے کچھے چکن کے پیسز کا ہونا چاہیے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ آدھا چکن بریسٹ اور آدھی چکن تھائی کا استعمال کر سکتے ہیں اب ان ڈیوائیڈ کی ہوئے چکن کے پورشن کو الگ الگ بال میں ڈال دیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم چکن دکھا بوٹی کی مرینیشن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم چکن کا ایک پورشن لیں گے اور اس میں آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھا ٹی بل سپون لیمن جوس شامل کریں گے آدھا ٹی بل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے آدھا ٹی بل سپون ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون لال مچوں کا پاوڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مچ شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں گاڑھا دہی شامل کریں گے اب چکن دکا کو کمرشل لپ دینے کے لیے ہم اس میں بہت ہی تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو چلیے چکن ملائی بوٹی کے لیے چکن کی مرینیشن کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک پوشن ہم چکن کریں گے اور اس میں آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں لیمن جوز شامل کریں گے آدھا ٹی سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کریں گے ون ایٹ ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں سفید مرچوں کا پاوڈر شامل کریں گے 1 چوتھائی ٹی سپن ہم اس میں گھرہ مسالا پاورڈا شامل کریں گے آدھی ٹی سپن ہم اس میں سوخی میتھی کا استعمال کریں گے 1 چوتھائی کپ ہم اس میں گھرہا دہی شامل کریں گے اور 1 چوتھائی کپ ہی ہم اس میں فریش کریم کا استعمال کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے تو چلئے اب ہم تیسی ریسپی جس کو آپ لوگ ہریالی بوٹی یا گرین چکن تکہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی تیاری کر لیتی ہیں اس کے لیے ایک پوشن آپ لوگ چکن کا لیں گے اور اس میں آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھا ٹی بل سپون ہم اس میں لیمن جوس شامل کریں گے اور آدھا ٹی بل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے اب اس میں آدھا ٹی بل سپون لیس انا در کا پیسٹ شامل کریں گے آدھی ٹی سپون زیرہ پاوڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں سوکھی میتھی شامل کریں گے دو ٹیبل سپون فرش بیسی ہوئی ہری میچے شامل کریں گے آدھا کب دھنیا اور آدھا کب پودینہ لے کے آپ لوگ اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس پیسٹ میں سے آپ لوگوں نے دو ٹیبل سپون پیسٹ اس میں شامل کرنا ہے اب اس میں ہم ایک چوتھائی کب گاڑا دہی شامل کریں گے اور ایک چوتھائی کب اس میں ہیوی کریم کا استعمال کریں گے اب ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر اس میں آپ کو گرین کلر کی ضرورت ہے تو آپ لوگ استعمال کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ لوگ استعمال نہیں کریں گے مجھے اس کو مکس کرتے ہوئے گرین کلر کی کمی لگی تو میں نے یہاں پر ایک چھٹکی گرین کلر شامل کیا ہے اب اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھیں گے فوڈ کلر کا استعمال کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے بس کمرشل لکھ دینے کے لیے فوڈ کلر کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے چوتھی ریسپی جو کہ ہماری سی کباب کی ریسپی ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں کباب کے لیے سب سے پہلے آپ چوپر میں تین سے چار جوے لیسن کے شامل کریں گے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا شامل کریں گے چار سے پانچ چھوٹے سائز کی ہری مچیں شامل کریں گے اور اس کو باریک سا چوب کر لیں گے اب اس میں چکن کا وہ پورشن جس میں ہم لوگوں نے چکن کے چھوٹے پیسز رکھے تھے وہ شامل کریں گے اور اس میں آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھی ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے آدھی ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو باریک چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کر شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو چوب کر لیں گے اب پسے ہوئے کیمے کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے ایک حصے کو ویسے ہی رینے دیں گے اور دوسری حصے سے ہم پانچویں ریسپی تیار کریں گے ترکش اسٹائل کباب بنانے کے لیے ایک پورشن کیمے میں ہم لوگ آدھی ٹی سپون پیپری کا شامل کریں گے اور آدھر ٹی بل سپون ہم یہاں پر ٹومیٹو پیسٹ کا استعمال کریں گے میں نے یہاں پر ریڈی میٹ ٹومیٹو پیسٹ کا استعمال کیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانچو ریسپی کے لیے جو میری نیشن کی ہیں ہم لوگوں نے اس کو تقریباً ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے فریج میں رکھیں گے تیس منٹ کے پاس ہم لوگ بار بی کیو کی تیاری کریں گے جس کے لیے آپ لوگ کوئی بھی سکیورز لیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو ووڈن سکیورز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چکن کی بوٹیوں کو فولڈ کرتے ہوئے سکھوں میں لگائیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں جس طریقے سے لگا رہی ہوں بلکل آپ لوگوں نے یہی طریقہ فالو کرنا ہے 250 گرام چکن ہر ریسپی میں یوز کیا گیا ہے اور اس کونٹیٹی سے تقریباً دو سکھے بن کر تیار ہوں گی چکن تکہ کی تمام سکھے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے تیار کر لینی ہے اور چلیے اب جلدی سے کباب کی تیاری کرتے ہیں کباب بنانے کے لئے پہلے آپ لوگوں نے ہاتھ کو پانی کی مدد سے گیلا کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آئل سے گریز بھی کر سکتے ہیں اب کیمے کے مکسٹر میں سے آپ لوگوں نے آدھا عصہ کیمے کا لے لینا ہے اور اس کو ہاتھوں میں دبا کر یک جان کریں گے اور چکن سیکھ کباب کو آپ لوگوں نے سکوے سیکھ میں لگانا ہے اور ہاتھ کو ایک بار پھر سے گیلا کر کے آپ لوگوں نے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے کباب پر نشان بنانے ہیں میں نے یہاں پر میڈیم سائز کا کباب بنایا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ سارا کیمے کا مکسٹر لے کے ایک بڑے سائز کا کباب بھی تیار کر سکتے ہیں اب ٹرکش اسٹائل کباب بنانے کے لئے آپ لوگوں نے پھر سے ہاتھ کو پانی سے گیلا کرنا ہے اور آدھا کیمے کا مکسٹر لیں گے اور اس بار ہم لوگ فلیٹ سیکھ کا استعمال کریں گے اور کباب کے مکسٹر کو سیکھ پر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور ہاتھ کو ایک بار پھر سے گیلا کر کے آپ لوگوں نے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس پر نشان دینے ہیں اب اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے دوسرے کباب کو بھی تیار کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بڑے سائز کی سیکھیں ہیں تو آپ لوگ صرف ایک ایک سیکھ بھی تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اب بار بی کیو پلیٹر کو سرف کرنے کیلئے کچھ تیاری کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے ایک کھلے برتن میں دھائی سو گرام میدہ لینا ہے تقریباً دو کپ کے برابر ہونا چاہیے اور اس میں آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر کا استعمال کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے اور اس کو بالکل نورمل لاتے کی طرح گوند لیں گے یہاں پر میں نے تقریباً تین جو تھائی کپ پانی کا استعمال کیا ہے آپ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس ڈوڑ کو کور کر کے آپ لوگوں نے پندہ سے بیس منٹ کا رست دینا ہے باربی کیو تیار کرنے کے لیے اب آپ لوگوں نے ایک پین کو اچھی طرح سے الومینم فائل سے کور کرنا ہے اور اس پر تیار کی ہوئی ایک ایک سیخ رکھیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور جس دکھے کی ریسپی کا مسالہ بچ جائے اس کو آپ لوگوں نے برش کی مدد سے اس سیخ پر اچھی طرح سے لگا دینا ہے خیال رکھئے گا کہ سیخوں کو آپ لوگوں نے باٹم پر ڈچ نہیں کرنا یہاں پر آپ لوگوں نے ایسا پین لینا ہے جس کی سائیڈز جو ہیں وہ اونچی ہونی چاہیے سیخوں کی سائیڈز کو آپ لوگوں نے ہر دو منٹ کے بعد پلٹنا ہے یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو کسی بھی بیکنگ ٹریس سے کور کر سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ان تمام سیخوں کو آئل کے ساتھ برش کرنا ہے بہت زیادہ آئل کا استعمال نہیں کریں گے بس اس کو شائنی لک دینے کے لیے ہم تھوڑا سا ہی آئل کا استعمال کریں گے جب ایک سائیڈ پر آپ لوگ آئل سے اچھی طرح سے برش کرتے ہیں تب آپ لوگوں نے اس کی سائیڈ کو بدل کر دوسری والی سائیڈ پر بھی آئل سے برش کرنا ہے بار بی کیو تیار کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے پین کو الومینم فائل سے ضرور کور کرنا ہے اگر آپ لوگ کور نہیں کریں گے تو آپ کا پین جل کر خراب ہو سکتا ہے تمام بار بی کیو تیار ہونے میں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے بار بی کیو تیار کرتے ہوئے اگر پین میں سے دھوان اٹھنے لگے تب آپ لوگوں نے بیچ بیچ میں فلیم کو میڈیم کرنا ہے اور پھر آپ لوگ بعد میں اس کو ہائی کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر اون کے اور بغیر گریل کے ہم لوگوں نے کس قدر پرفیکٹ کباب تیار کیے ہیں اور اسی طرح سے بلکل کمرشل اسٹائل میں ہم لوگوں نے تمام دکے کی سیخیں بھی تیار کی ہیں ان سیخوں کو آپ لوگوں نے اوورگوک بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے ان کو ہلکا ہلکا جوسی تیار کرنا ہے اب بار بی کیو پلیٹر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے تمام سیخوں کو پلین پلاؤ کے ساتھ سرف کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو پلین پلاؤ کی ریسپی چاہیے تو وہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی بار بی کیو پلیٹر کو زیادہ تر رائز کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے اور آج کل ہر اچھے ریسٹورنٹ میں آپ لوگوں کو یہ ریسپی منیوں میں ٹاپ پر ملے گی میں نے جو ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ کانٹیٹی تین سے چار لوگوں کے لیے کافی ہے اور اتنی مقدار میں اگر آپ لوگ ٹکہ تیار کریں گے تو اس کے ساتھ آپ لوگ 500 گرام چاول تیار کریں گے تو یہ تھا پہلا سرونگ کا طریقہ تو آئیے آپ لوگوں کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی شیئر کرتی ہوں اس کے لیے ہم لوگوں نے جو دو تیار کی تھی اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور اس پر ہلکا سا ڈرائی میدہ چھڑک کر اس کو دو ایکول سائز کی روٹیوں میں بیل لیں گے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی بھی راؤنڈ بیکنگ پین لینا ہے اور اس کوائل سے گریز کریں گے اور اس پر ایک بیلی ہوئی روٹی اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اب ہم اس میں پلین پلاو ڈالیں گے یہاں پر پلاو کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہونا چاہیے اب تیار کیا ہوا تمام بار بی کیوں ہم ان چابلوں کے اوپر پھیلا دیں گے اب دوسری بیلی ہوئی روٹی سے اس پلیٹر کو اچھی طرح سے کور کریں گے اور اس کی سائٹس کو سیل کریں گے اب انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے پینچ کرتے ہوئے اس کے کناروں پر ڈیزائن بنائیں گے اس روٹی کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا بلکہ نارمل روٹی سے آپ لوگوں نے ہلکا سا تھک بیلنا ہے اب اس کے اوپر انڈے کی زردی کو پھینٹ کے ہم اچھی طرح سے برش کریں گے اور سفید تیل ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں یہاں پر تھوڑی سی کلونجی کا استعمال کر رہی ہوں اب اس کو پری ہیٹڈ اوون میں چار سو پچاس فیرنہائٹ یعنی دو سو تیس سیلسی ایس پر ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے تو لیجی تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والا باربی کیو پلیٹر جس کو میں نے بہت ہی یونیک انداز میں پریزنٹ کیا ہے اس سرونگ سٹائل کو آپ لوگ اپنی سپیشل داپنوں کے مینیوں میں ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارے کس قدر سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن دکھا بھی ہمارا جوسی بن کر تیار ہوا ہے جس ڈو میں ہم لوگوں نے اس کو کور کیا تھا اس کے ساتھ آپ لوگ باربی کیو کو کھا بھی سکتے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے صرف ایک کلو چکن سے آپ لوگ کتنی زبردست قسم کی ریسپی تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی یونیک قسم کے دو سرونگ آئیڈیاز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ زبردست سی ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ لوگ مجھ سے انسٹراغرام یا فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ ونٹر سپیشل میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مشہور ارائبک ڈش کبسہ کی ریسپی شیئر کروں گی گلف کنٹریز میں کبسہ بہت مشہور ہے چکن کبسہ ویڈ کبسہ رائس کی بہت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا تو چلیے بینہ ٹائمز آیا کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیڑھ کلوگرام ایک ہول چکن ویڈ سکین لیں گے اور اس کو میڈل میں سے کٹ کر کے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو بینہ سکین کے بھی چکن کا استعمال کر سکتی ہیں چکن کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو چلیے کبسہ کے ساتھ سر کی جانے والی بہت ہی مزیدار چٹنی تیار کر لیتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے دو بڑے سائز کے ٹیماتروں کو آپ لوگوں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر ایک بال میں ڈالنا ہے اور آدھی گڑی ہم ہرے دھنیے کی لیں گے ایک بہت ہی چھوٹے سائز کی پیاز لیں گے چار عدد یہاں پر ہم لیسن کے جوے شامل کریں گے دو عدد تیکھی والی ہری مچوں کو بھی بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے شامل کریں گے آدھی شملہ مچ کو بھی بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے شامل کریں گے اب اس میں ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مچیں شامل کریں گے آدھی ٹی سپون کالی مچوں کا پاودر شامل کریں گے چٹنی کی رنگت کو فریش رکھنے کے لیے ہم یہاں پر دو ٹیبل سپون زیتون کا تیل شامل کریں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس شامل کریں گے اب ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے اور چٹنی تیار کر لیں گے چٹنی کو بہت زیادہ باریک نہیں پیسیں گے اب اس چٹنی کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو چلیے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک پین میں ہم آدھا کپ تیل شامل کریں گے اور چار سے پانچ ٹیبل سپون انسالٹڈ بٹر کا استعمال کریں گے ایک تہائی کپ بھیگے ہوئے اور چھلے ہوئے بادام شامل کریں گے اور ایک تہائی کپ ہم اس میں بلیک والی کشمش شامل کریں گے اب ان ڈرائی فروٹس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کریں گے جب کشمش پھولنے لگے تب آپ لوگوں نے ڈرائی فروٹس کو نکال لینا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اس ریسپی میں اگر آپ لوگ ڈرائی فروٹس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس تیل میں ہم پانچ سے چھے چھوٹی لائچی دو عدد بڑی لائچی دو عدد تارچینی کی سٹکس اور چار سے پانچ لانگ اور ایک بڑے سائز کا بادیان کا پھور اور دو بڑے سائز کے تیز پات شامل کریں گے اور ان کھڑے مسالوں کو کچھ تیر کے لیے فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں ایک بڑے سائز کی پیاس کو باریک چوب کر کے شامل کریں گے اور پیاس کو میڈیم فلیم پر ہلکا سنیری ہونے تک فرائے کریں گے جب پیاس اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس میں تین سے ساڑھے تین ٹیبل سپون کے برابر لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور لیسن ادرک کو بھی ہم جب تک اس کے کچھے پن کی سمیل ختم نہ ہو جائے تب تک فرائے کریں گے اب ہم اس میں دو بڑے سائز کے ٹیماتر لیں گے اور ان کو بہت ہی باریک چوب کر کے اس میں شامل کریں گے پیاز اور لیسن ادرک کی فرائنگ کا پروسس روکنے کے لیے ایک بار ٹیماتروں کو ہلا دیں گے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ کا استعمال کریں گے دو ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں آدھا ٹیبل سپون اس میں دھنیا پاوڈر شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر کا استعمال کریں گے آدھا ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس میں ہم کالی مچو کا پاوڈر ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون پیپریکا کا استعمال کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر اس میں حلدی شامل کریں گے اب ہم اس میں تین بڑے سائز کے سوکے ہوئے لیمو شامل کریں گے آرابک کزین میں ڈرائی لیمو کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ڈرائی لیمو نہ ہو تو آپ لوگ لیمن زیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب ٹیمارٹر کا پانی ڈرائی ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ لوگوں نے اس میں چکن کے پیسز شامل کرنے ہیں یہاں پر بس خیال رکھے گا کہ چکن کی بریسٹ والی جو سائیڈ ہے وہ نیچے ہونی چاہیے اور ایک بار اچھے سے چکن پیسز کو ہلا دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے بعد جب چکن کی ایک سائیڈ اچھی طرح سے پک جائے تب آپ لوگوں نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے اور دوسری سائیڈ کو بھی آپ لوگوں نے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے جب چکن کی دوسری سائیڈ بھی اچھی طرح سے پک جائے تب آپ لوگوں نے اس میں دس کپ تقریباً دو سے سوہ دو لیٹر کے برابر پانی شامل کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو پانی کو گرم کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں دو سے تین بڑے سائز کی تیکھی والی مرچوں کو موٹا موٹا کٹ کر کے اس میں شامل کریں گے اور آدھا کپ کے برابر باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب دو بڑے سائز کی تیکھی والی مرچوں کو بھی سینٹر سے کٹ لگا کر اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے ہلا دیں گے اور کور کر کے چکن کو آپ لوگوں نے 35 سے 40 منٹ کے لیے پکنے دینا ہے چکن کی کوکنگ کا ٹائم اس کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ لوگ چھوٹے سائز کا چکن استعمال کر رہے ہیں تو 20 سے 25 منٹ لگیں گے میں نے اس ریسپی میں تھوڑے بڑے سائز کے چکن کا استعمال کیا ہے اس لیے میں نے اس کو 40 منٹ تک پکایا ہے 40 منٹ کے بعد آپ لوگوں نے چکن کو یخنی میں سے نکال لینا ہے اب اس یخنی میں تقریباً چار کپ باسمتی چاول جس کو میں نے 40 منٹ پہلے بھگو دیا تھا وہ شامل کریں گے اگر میں آپ کو وزن میں بتاؤں تو ان کا وزن ساڑھے سات سو گرام ہے یعنی تین پاؤ کے جتنے چاول کا استعمال کریں گے اب چاولوں کو ایک بار ہلکے ہاتھ سے ہلا دیں گے اور ہائی فلیم پر پکنے دیں گے جب چاولوں میں تقریباً ایک چتائی حصہ پانی کا رہ جائے تب آپ لوگوں نے اس میں سے یہ جو ڈرائی لیمو ہم لوگوں نے ڈالے تھے وہ نکال لینے ہیں اور ساتھ ہی دارچینی کی سٹکس بھی نکال لیں گے سٹکس کو آپ لوگ ویسٹ کر سکتے ہیں لیکن لیمو جو ہیں آپ لوگوں نے پریزنٹیشن کے لیے ایک سائٹ پر رکھنے ہیں چاولوں کو ایک بار ہلکے ہاتھ سے سائیڈوں سے ہلائیں گے اور کور کر کے لو فلیم پر بیس سے پچیس منٹ تک دم پر پکنے دیں گے چاولوں کو دم پر پکنے سے پہلے آپ لوگوں نے پین کے نیچے کوئی بھی پرانا پین یا تواز ضرور رکھنا ہے اب پکے ہوئے چکن کو بیکنگ ٹری پر رکھیں گے اور زیتون کے تیل سے چکن کو اچھی طرح سے برش کریں گے ریبی کھانوں کو بہت زیادہ مچ مسالوں کے ساتھ نہیں تیار کیا جاتا بلکہ عربی کھانوں کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں کھڑے مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس چکن کو ہم لوگ چار سو فیرنہائیڈ یعنی دو سو سیلسیس پر پری ہیٹیڈ اون میں تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کریں گے یا جب تک اس پر اچھا گولڈن کلر نہ آجائے تب تک آپ لوگوں نے اس کو بیک کرنا ہے چاولوں کو دم پر رکھنے کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے چکن کو اون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ دونوں چیزیں ایک ہی ٹائم پر تیار ہوں بیس سے پچیس منٹ کے بعد چاولوں کو چیک کریں گے اور ایک بار ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو ہلا دیں گے اور پچیس سے تیس منٹ کے بعد چکن کو بھی اون میں سے نکال لیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا کس قدر پرفیکٹ اور گولڈن کرسپی بن کر تیار ہوا ہے اب تیار کی ہوئے کبسہ رائس کو سرونگ پلیٹ میں ڈالیں گے اور گرما گرم چکن کبسہ کو ہم لوگ چاولوں کے اوپر رکھیں گے اور جو ڈرائی فروٹ ہم لوگوں نے روست کر کر رکھے تھے وہ بھی اس کے اوپر پھیلا دیں گے اب جو ڈرائی لیمو ہم لوگوں نے نکال لے تھے وہ بھی سرونگ ٹری میں پریزنٹیشن کے لیے رکھیں گے اور اس مزیدار کبسہ چکن کو آپ لوگوں نے بہت ہی چٹپٹی مزیدار چٹنی کے ساتھ سرف کرنا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت ہی پرفیکٹ اور بلکل ریسٹرنٹ سٹائل میں کبسہ چکن کو گھر پر تیار کیا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا پرفیکٹلی پک چکا ہے اور یہ ڈرائی بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی جوسی کرسپی مزیدار بن کر تیار ہوا ہے کبسہ چکن بنانے کے لیے اب آپ لوگوں کو چکن کو سٹیم کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں نے بہت ہی آسان طریقے سے یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر پر اسی طرح سے پرفیکٹ چکن کبسہ اور کبسہ رائز تیار کرنا چاہتے ہیں تو ریسپی کو آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اور اگر آپ لوگ ارائبک چکن مندی کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ چٹ پٹی اور مزیدار چٹنی اس ریسپی کی جان ہے اس ریسپی کو آپ لوگوں نے اس چٹنی کے ساتھ ہی سرف کرنا ہے اور دعوتوں میں بنانے کے لیے یہ بہت ہی آسان اور آئیڈیل ریسپی ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو ارائبک چکن کبسہ کی یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اب ان سردیوں میں آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سمتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ